اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل بابر انور وید ریفرنس تو مائی لاسٹ ویڈیو جو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ قطر آن آرائیبل ویزا لیا جا سکتا ہے جس میں پاکستان بھی تھا اور چھے لوگوں کو انہوں نے چھے ملکوں کو انہوں نے ریلیف دیا تھا کہ آپ کو دس دن کے بجائے دو دن کارنٹین کرنا ہوگا تو تھوڑا سا اس میں مجھے کریکشن کرنا تھا میں نے دوبارہ سے اس کو دیکھا تھا کیونکہ کچھ لوگوں نے کمنٹس بھی کیا تھا میں نے خود بھی پرسیو کیا تھا تو اس میں چینجز یہ ہے کہ انہوں نے چھے ملکوں کو بلکل ریلیف کیا جس میں پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نیپال سری لنکا اور فلیپائنز ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دس دن ہی کارنٹین کریں گے صرف وہ لوگ دو دن کارنٹین کریں گے جو قطر سے ویکسینیٹڈ ہے یا قطر میں کوویٹ سے ریکاور ہوئے صرف ان لوگوں کے لیے ایسا ہے کہ وہ لوگ دو دن وہ کریں گے آئیسولیٹ ایدر وائز جو لوگ بھی جانا چاہتے ہیں وہ ٹین ڈیز ہی کریں گے تو جس طرح سے ابھی ریپٹ چینجز چل رہی ہیں تو میرا خود بھی یہ آپ لوگوں سے ایک سجیشن ہے کہ کہیں سے بھی آپ کو کوئی بھی کلو ملے تو کنسرن ڈیپارٹمنٹ سے یا کسی اتھارٹی سے یا کسی ائر لائن سے کروسٹیک ضرور کریں کیونکہ اتنی زیادہ ریپٹلی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں اتنی پالیسی چینجز آ رہی ہیں اسی وجہ سے میں نے یہ یوٹیوب چینجل بھی بنایا تھا کہ آپ لوگوں کی تھوڑی بہت رہنمائی کر سکوں کیونکہ میرا تعلق ٹریول انڈسٹری سے پچھلے پندرہ سال سے کراچی پاکستان سے میں بیلونگ کرتا ہوں اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی رہنمائی کے لیے چینجل بنایا ہے اگر کوئی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی ہے میرے چینجل سے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایتھنٹک بتاؤں اور اس کی سورس بھی آپ کو بتاؤں لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو میں نیوز ابھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑی کلیر ہی مینشن ہوئی کتر ایرویز کی اوفیشل سائٹ ہے ڈسکور کتر کے نام سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں لنک بھی اس کے ڈسکرپشن میں دے دیتا ہوں آپ وہاں پر بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں اگر میری وجہ سے کسی ہو کوئی پریشانی ہوئے تو میں پہلے سے مادرت خواہ ہوں اور نیکسٹ اپ ڈیٹس کے لیے اگر آپ چاہیں تو اس کو ٹرائیوال اپ ڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں سٹے کنیکٹڈ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ